ہیلو دوستو میں بلال آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سٹڈی ویڈ بلال سر میں تو دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں نا کلاس ٹین تک جیوگرافی یعنی چپٹر نمبر ایک سنسادہ نیم وکاس اور اس چپٹر کے ہم سبھی مہتپورن پرسن کریں گے دوستو جو بورڈ اگزام کے لیے امپورٹنٹ ہیں اور اسی چپٹر میں سے جو ادکانس کوشن بننے والے ہیں ہم نے ان سبھی کوشنوں کو اس میں سامل کر لیا تاکہ آپ کو آسانی ہو اور ایک ہی ویڈیو میں آپ کو اس چپٹر کے سارے کوشن مل جائیں چلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں کو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا گیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں دوستو ہمارے چپٹر کے نام بھی سنسادہ رہے تو ہم سنسادن سے شروع کرتے ہیں تو سنسادن کیا ہے دوستو سنسادن سے کہہ ہم بات کریں کہ کوئی بھی بھوتک پردار جو منوثی کے لیے اپیوگی یا مولیوان ہو کیا کرتا ہے وہ سنسادن کہہ لاتا منوثی کے الی اپیوگی اور مولیوان وسطوق ہم کیا کہتے ہیں سنسادن کہتے ہیں یا پرتوی پر یا پرگرتی میں جو بھی سنسادہ ہمارے میں موجود ہیں اور جس کو اپیوگ مانو کرتا ہے اسے ہم سنسادن کہہ سکتے ہیں یا ہمارے پریادنوں پائے جانے والی پرتیک وستو جو ہماری جرورتوں پورا کر سکتی ہے اسے ہم سنسادن کہتے ہیں داران کے لئے میں آپ کو انٹرینٹ کے مادم سے ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ تک پہنچ رہی ہے یہ بھی انٹرینٹ ایک سنسادن ہے اور آپ لوگ بھی یوٹیوب کے مادم سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی یوٹیوب بھی آپ کا ایک پرکار کا ایک سنسادن جس کا آپ پریوگ کر رہے ہیں تو سنسادن کیا ہوتا ہے مانو دوار اپیوگ کرنے والی وہ سبھی وستو جو اس کے لئے اپیوگ میں آتی ہیں اب دوستو اگر ہم سنسادنوں کی بات کریں تو سنسادن دو پرکار کے ہو سکتے ہیں اور ان میں اگر ہم بات کریں دوستو تو ایک سنسادن ہوتا ہے پراکرتک سنسادن جیہاں کونے کیا ہوتا ہے ایک پراکرتک سنسادن دوستو ہم انہی کوشنوں کو لیں گے جو ایکزام کے لئے کافی امپورٹن ہے اور دوسرا ہوتا ہے دوستو مانو نرمیت سنسادن مانو نرمیت سنسادن ٹھیک ہے ایک پراکرتک سنسادن ایک ہوتا ہے مانو نرمیت سنسادن پراکرتک سنسادن کیا گہار ہم بات کریں دوستو ہمیں پراکرتک سے جو بھی سنسادن پرابط ہوئے ہیں ہم کیا کہتے ہیں پراکرتک سنسادن کیا گہتے ہیں اب پراکرتک سنسادنوں کی اگر ہم بات کریں ادھار کی طور پر دیکھا جائے تو تو اس میں ہم دیکھتے ہیں دوستو بھومی جل ونسپتی جہاں تو کیا کہلاتی ہے پراکرتک سنسادن کہلاتی ہیں کیا کیا بھومی جل ونسپتی یہ سبھی سنسادن دوستو پراکرتک سنسادن کہلاتے ہیں اس کے علاوہ پراکرتک سنسادنوں کے وکاس کے لئے دوستو مانو اندرمی سنسادنوں ہونا آواز شاگے یعنی ہم پراکرتک سنسادنوں کو تب ہی صحیح پرکار سے وکاس کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس دو پرکار سے پڑھا گیا ہے ایک کو ہم کیا کہتے ہیں جیوک سنسادن اور جیوک سنسادن جس میں جیوان ہوتا ہے جیوان ہوتا ہے جیسے مطل سے مانوس سے پسو پکچی اس میں جیوان پایا جاتا ہے انہیں ہم جیوک سنسادن کہتے ہیں اسی اجیو سنسادن ہوتا ہے اسی پرقاس جو سنسادن ہوتا ہے وہ سنساد میوں کے سام Жم прочahitap پراکرتک سنسادن تو اگر ہم پراکرتک سنسادن کے بات کریں سوری مانو نیرمیس سنسادن کے بات کریں تو مانو اگر نیرمیس سنسادن کے ہم بات کریں تو مسینری کیا گیا ہو سکتے دوستو مسینری ہو گئی ٹھیک ہے کسی پرکار کی مسینری تیسی نوٹ کلی نا چترکاری ٹھیک ہے چترکاری سماجی پرتیس تھان آدھی پراکرتک سنسادن ہے اور بہت سے مانو نیرمیس سنسادن دوستو ان کے وکات میں پراکرتک سنسادنے کیا ہو سکتا پڑتی ہے ٹھیک ہے اور پراکرتک سنسادنوں کا بات کرتے ہیں ان کا کوئی ورگی کرن نہیں موسیقی نوینی کرنیوں کو سنسادن کا مطلب ہوتا ہے دوستو کہ ایسے سنسادن جن کا ایک بار پریوگ کر لینے کے بعد پونے دوبارہ اس کا پریوگ کیا جا سکتا ہے اور جیسے جل ون سورورجہ پون یہ سب کیا ہے یہ سب دوستو نوینی کرنی سنسادن ہیں جل کو دوبارہ سے ریسائیگل کر کے یوچ کر سکتے ہیں ون ایک بار سماپت ہو جاتا ہے کٹائیوں کے مات دیم سے تو اسے دوبارہ اگا سکتے ہیں سورورجہ ہمیسہ بڑھ رہے گی دوستو اور ہوا ہمیسہ چلتے رہے گی تو یہ وہ سنسادن جو نوینی کرنی جنہیں دوبارہ پراب کیا جا سکتا ہے دوبارہ بڑھایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک اسی پرکار سے ہوتا ہے دوستو آنوینی کرنیوں کے سنسادن کیا ہوتا ہے آنوینی کرنیوں کے سنسادن ان سنسادنوں کے سماپت ہو جانے کے بعد ان کی پورتی نہیں کی جا سکتی یا انہیں دوبارہ بنانے کے لئے بہت وقت یا بہت سمیہ لگتا ہے دھاران کے لئے اگر ہم بات کریں کنیج کوئلا پیٹرولیوم کیونکہ ان سنسادنوں کے بننے میں لاکھوں کروڑوں ورس لگ جاتے ہیں اور جب ایک بات یہ سماپت ہو جاتے ہیں تو انہیں دوبارہ بنانے کے لئے بھی اتنی سمیہ کیا سکتا ہوتی ہے تو اس لئے انہیں کیا کہتے ہیں دوستو انہیں کہا جاتا ہے آ نوینی کرڑی یوگے سنسادن ٹھیک ہے چلیے اگر دوستو ہم سنبھاوی سنسادن کی بات کریں تو یہ سنسادن ہے جن کی خوش تو ہو چکی ہے جن کی خوش تو ہو چکی ہے پرنتو ان کا اپیوگ نہیں کیا گیا ہے پرنتو ان کا اپیوگ نہیں کیا گیا ہے پھر بھی ان کے وکاس کی سنبھاونا ہے اگر ہم بات کریں دوستو ادھارن کے لئے ادھارن کے دیکھیں تو راجستان اور گجرات نے پون رجا اور سور رجا کی وکاس کی ادھگ دکھ ہمتا ہے پرنتو ابھی تک ان کا پوری طریقے سے وکاس نہیں ہو پایا ہے یعنی بھوی سمین کے وکاس کی سنبھاونا ہے انہیں کہتے ہیں سنبھاوی سنسادن دوسرا دوستو ویکشیت سنسادن یہ وہ سنسادن ہے جن کا سرویکشن ہو چکا ہے باتیں ندھائیت کر لی گئی ہے اور ان وکاس اپلوب تقنیق تتہ لاغت پریبار یہ کرتے ہیں بھنڈار کی اگر آپ بات کریں تو یہ وہ سنسادن ہے جو معنیوں کی ضرورتیں تو پوری تو کر سکتے ہیں پرنتو منوش کے پاس ان کی وکاس کے لئے کیا دوستو ابھی تک اوچیت تقنیق وکسیت نہیں ہے اگر ہم بات کریں تو بھنڈار سنسادنوں کی تو اس میں ہائیڈروجن جہاں کیا ہے ہائیڈروجن جہاں ہائیڈروجن، اوکسیجن، ٹھیک ہے ہائیڈروجن، اوکسیجن تو یہ دو جولنسین گیسیں گیسوں کا یوگک ہے اور ارجک بہت بہت سروت بھی ہے پرنتو ہمارے پاس ان گیسوں کو الگ الگ کرنے کی تقنیق نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کہتے ہیں سنچیت کوس سنچیت کوس کا مطلب کیا ہوتا ہے سنچیت کوس اس میں کسی گیاد سنسادن کا ویانس ہے جس کا اپلوب تقنیق اپلوب تقنیق تو کیا جا سکتا ہے پرنتو بھویس سے کی ضرورتوں دھیان مرکتو ایسا نہیں کیا گیا ہے ادھارن کے لئے اگر ہم بات کریں ندی کے جل سے بڑی ماترہ میں جل ویدود پیدا کی جا سکتی ہے پرنتو ابھی بھی سیمید ماترہ میں ہی ویدود پیدا کی جا سکتی ہے کی جا رہے سوری اور ونوں کی یہی ستھی ہے کہ اسی پر ندیو کا جل تتا ون ہمارے سنچیت کوس ہیں تو دوستو ٹھیک ہے تو یہ سوامیتو کی ادھار پر کیا بات کرتے ہیں ویقاس کی استر پر چار پر کا دیکھ لیے اپنے سمجھ آگا ہے نا ٹھیک ہے چلی اگلی بات کرتے ہیں سوامیتو کی ادھار پر سوامیتو کی ادھار پر بھی سنسادن چار برکار کے ہوتے ہیں کون کون سو دوستو وقتی کا سنسادن جی ہا یا جیسے اب نجی سنسادن کہہ سکتے ہیں سمودائی سنسادن راشت سنسادن نجی سنسادنوں کے بات کرتے ہیں دوستو تو نجی سنسادن مطلب ہوتا ہے ویس سنسادن جن پر نجی لوگوں کا سمیتو ہوتا ہے کئی کسانوں جیسے ایسے کسانوں کے اپنی بھومی ہوتی ہے اور جو انہیں سرکار سے لگان کے بدلے ملی ہوتی ہے گاؤں میں اسی پرکار کئی کسان ہے پرندوں کے کسان ایسے بھی ہوئے جو بھومی ہین ہے اور اگر ہم سہری لوگوں پاس rogوں کی سنسادن کے مطلب ہوتا ہے دوسرہ اس پر سب ضراب ty мин مجلے رہے رہے سب یہ راشتر سنسادن کی بات کریں سب بھی راشتر جسے انتراشتی سنسادن کچھ سنسادن پر انتراشتی سنسادن کو سامندری شتر کی بات کریں انتراشتی سنسادن کو ساہمیتی بنا سنسادن کو بیوگ نہیں کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو سوامیتیوں کے ادار پر بھی چار پرکار سنسادن ہیں یہ بھی کلیر ہے دوستو یہ کافی مہتپون ٹوپی دوستو یہاں سے کوششن پوچھے جاتے رہے ہیں تو اسی پرکار دوستو ایک کوششن ہے دیکھتے ہیں کہ نم لکھت میں سے کس پراند میں سیلی دار سوپانی کھیت کی جاتی ہے تو سیلی دار سوپانی کھیت کہاں گیا ہے دوستو تو وہاں اتراخن میں کی جاتی ہے سیلی دار سوپانی کھیت کا مطلب ہوتا ہے کہ سیلو نما ڈھال بنا گر کھیتی کرنا جس سے مٹی جو ہے ڈھال یوکتو بھومی پرکار کھیتی کی جاتی ہے پارچ علاقوں میں بھومی کھیتی کافی پرچلی تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں دوستو سب سے پہلے جو ہمارا کوششن امپورٹن وہ ہے نیوجن تو نیوجن کیا ہوتا ہے دوستو سنسادنوں کو صحیح اپیوگ کرنے کے لیے سنسادنوں کو اچھیت استعمال کرنے کے اگلت ہے اسے نیوجن کہتے ہیں تاکہ سبھی لوگ سنسادنوں کو صحیح پرکارز کا پریوگ کر سکے سنرکشن کیا ہے دوستو سنسادنوں کے سنرکشن کرت ہے مانو دوارہ سنسادنوں کو پربندن مانو دوارہ سنسادنوں کو پربندن اسے ہم کیا کہتے ہیں سنرکشن کے نام سے جانتے ہیں سنسادن نیوجن کیا ہے سنسادن نیوجن کے مطلب ہوتا ہے سنسادنوں کے اچھیت اپیوگ کے لیے نیوجن کو سنسادن نیوجن کے نام سے جانے آتا ہے اب سنسادن نیوجن ہوتا ہے کیا ہے دوستو کیونکہ ہمارے پاس سنسادن سیمیت ماتر موپلپد ہیں اور مانو کی عوض سکتہ کیا ہے اسیمیت ہے تو مانو کی اسیمیت 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 کے پورتی کے لیے ہم ان اسیمیت سنسادنوں کا اس برکار روپیوں یونیجن کرتے ہیں تاکہ سبھی لوگوں کی عوض سکتہوں کو پورا کیا جا سکے ستت پوشلی وکاس کیا ہے دوستو ستت پوشلی وکاس کافی امپورٹن کوشن بہت بار پوچھا گیا ہے ستت پوشلی وکاس کا مطلب ہوتا ہے دوستو کہ وکاس کی ایسی ستی جس میں ورطمان کی عوض سکتہوں جی ہاں ورطمان کی عوض سکتہوں کو پورتی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھویس سکے عوض سکتہوں کو بھی دھان میں رکھا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے ستت پوشلی وکاس اور ستت پوشلی وکاس کے اگر ہم بات کریں